ہمارے شہر مالے گاؤں میں ہوئی ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے اس لیے کہ کل کے بند کا اعلان کرنے والی جتنی تنظیمیں ہیں ان تنظیموں کے ذمہ داران کی طرف سے یہ پہلے سے آگاہی دی گئی تھی کہ یہ بند پر امن ہونا چاہیے اور یہ بند جو ہے رضاکارانہ بند ہے یعنی جو بند کرنا چاہے وہ بند کرے جو نہ بند کرنا چاہے اس سے زبردستی بند نہ کروایا جائے یہ اپیل آل انڈیا سنی جمعیت العلمہ اور دیگر تنظیموں کی طرف سے تھی تو کل کا بن جو تھا بہت شانتی پورن تھا اور نویدن دے کر کے ان تنظیموں کے ذمہ داران اپنے اپنے ٹھکانے اور گھر واپس جا چکے تھے اس کے بعد یہ گھٹنا گھڑی اور یہ دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے نوجوان روٹ پر آ کر کے انہوں نے جو کچھ کیا وہ مالے گاؤں کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں مالے گاؤں واسیوں کے لیے نقصان دے ہیں مالے گاؤں کے نام کو خراب کرنے کی ایک گھٹنا ہے یہ یہ نہیں ہونا چاہیے مالے گاؤں ماضی سے بدنام رہا ہے کہ یہاں دنگے ہوتے رہتے ہیں لیکن دو ہزار ایک کے بعد سے شہر کے لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ دنگا ہونے سے اپنا ہی نقصان اور ہر طرح کا نقصان ہے اس لیے کل کے حالات اتنے خراب ہونے کے باوجود دونوں سماج کے لوگ چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے ہندو سماج کے لوگوں ان لوگوں نے اس میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے شہر کے اندر حالات بگڑیں دونوں سماج کے لوگوں نے بہت ذمہ داری کے ساتھ سیم کے ساتھ سبروں کے ساتھ حالات کو سمالنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی رہے اس لیے کل کی جو گھٹنا ہوئی ہے اس گھٹنا میں جو کچھ ہوا وہ مالے گاؤں کے لیے مالے گاؤں والوں کے لیے افسوسنات بات ہیں مالے گاؤں میں پولیس کم ہے یہ پولیس ڈپارمنٹ کے لوگ بھی بولتے ہیں اور ماضی میں میں نے اس سے پہلے جو ہے سینئر اسپی صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ مالے گاؤں کی آبادی آپ دیکھئے بل سنکیہ دیکھئے جن سنکیہ دیکھئے اس حساب سے مالے گاؤں میں ہر پولیس ٹیشن کے اندر پولیس کرمی کم ہے اس لیے جو ہے یہ تیداد بڑھانی چاہیے اور کل کی گھٹنا میں یہ چیز دیکھ کر کے آئی کہ پولیس کی تیداد کم تھی اور پولیس کہیں نہ کہیں اس مسئلے کو لے کر کے پریشان تھی اس لیے پولیس کی تیداد بڑھانی چاہیے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے یہ کام پولیس ڈپارمنٹ کا ہے جو بھی ایجنسیاں ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اس بات کو دیکھیں پوری انکوائری کریں کہ مالے گاؤں کے امن و امان کو بھنگ کرنے کے لیے خراب کرنے کے لیے باہر سے لوگ لائے گئے یا باہر سے لوگوں کو بھیجا گیا یا مالے گاؤں کے لوگوں نے اس میں کہیں حصہ لیا ہے یہ پولیس ڈپارمنٹ کا کام ہے پولیس کو چاہیے کہ اس معاملے میں پوری تفتیش کریں اور صحیح رخ پر انکوائری کر کے جو گنے گار ہیں ان کو سامنے لائے جائے کتھا گولی کا نام لیا جا رہا ہے کتھا گولی کھانے والے نوجوان ہیں مالے گاؤں میں کتھا گولی اور اسی طرح جو ہے گانجی اور بھنگ کا کاروبار اوروچ پر پولیس ڈپارمنٹ نے ماضی میں جو کاروائیاں کی ہیں وہ آپ کو ثبوت کے طور پر ملے گا کہ دیوڑ سو کلو گانجا پکڑا گیا سو کلو گانجا پکڑا گیا پچاس کلو گانجا پکڑا گیا اور لاکھوں روپیے کی قیمت کی جو ہے کتھا گولیاں پکڑی گئیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مالے گاؤں کے اندر جو ہے نشہ اور چیزوں کی خرید و فروغ تو بڑی مقدار میں ہو رہی ہے پولیس ڈپارمنٹ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے ابھی پولیس کی جو گریفتاری چاہیے ہیں جو لوگوں گریفتاری گریفتاری کے سلسلے میں ہمارا موقف بلکل دو ٹوکی اور ہم بہت صفائی کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ شہر کے امن و امان کو بھنگ کرنے کے لیے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے وہ دوشی ہیں گنہگار ہیں پولیس ان کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کرے اور اتنی کڑی کاروائی ہونا چاہیے کہ آئندہ وہ قانون ہاتھ میں نہ لیں اور شہر کے امن و امان کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں لیکن جو لوگ گنہگار نہیں ہیں پولیس ڈپارمنٹ سے ہم بہت صفائی کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف خبریوں کے کہنے پر یا ماضی کی کسی بات کو لے کر کے کل کی گھٹنا میں جو لوگ نئی شریک تھے ان کو گریفتار کرنا ان کو حریسمنٹ کرنا اور ان کو پریشان کرنا بالکل غلط بات ہوگی پولیس ڈپارمنٹ گنہگاروں کو گریفتار کرے کاروائی کرے جو بے گناہ ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے یہ ہمارا موقف ہے